اسلام علیکم ہم یہاں پہ ایک تہائی کب دہی کا استعمال کریں گے آدھی ٹی سپون نمک شامل کریں گے آدھی ٹی سپون ہم کٹا ہوا لہسن کا استعمال کریں گے ون ایک ٹی سپون یا دو چٹکی حلدی کا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہم دھنیا پاودر کا شامل کریں گے اور آدھی ٹی سپون ہم زیرہ پاودر کا شامل کریں گے ایک ٹی سپون لال مرچوں کا استعمال کریں گے یا اپنی مرضی کے حساب سے ڈالیں گے آدھر ٹیبل سپون تکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا استعمال کریں گے ڈیرڈ ٹیبل سپون ہم فریش لیمن جوز کا استعمال کریں گے اب ان تمام مسالوں کو ہم دہی کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس ریسیپی میں آپ نے تھوڑا گاڑھا دہی استعمال کرنا ہے یہاں پر ہم دھائی سو گرام بون لیس چکن شامل کریں گے جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے میں نے یہاں چکن بریسٹ کا استعمال کیا ہے چکن کو کور کر کے میرینیٹ ہونے کے لیے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ایک پین میں ہم ڈیرڈ ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے چکن کو ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے اور تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور جب تک چکن اچھی طریقے سے گل نہ جائے اگر ضرورت پڑے تو ہم یہاں پر دو سے تین ٹیبل سپون پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا کپ چاپ کی ہوئی شملہ مچ شامل کریں گے آدھا کپ چاپ کی ہوئی لال شملہ مچ شامل کریں گے اور آدھا کپ چاپ کی ہوئی پیاس شامل کریں گے اگر آپ کے پاس ریڈ شملہ مچ نہ ہو تو صرف گرین شملہ مچ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس چکن کی سٹفنگ کو ہم مکمل طور پر تھنڈا کر لیں گے اب ایک پین کو تھوڑا سو ایل لگا کے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے پیٹا بریڈ کو پین میں رکھیں گے اور ضرورت کے مطابق ہم کیچپ لگائیں گے کیچپ کو اچھی طرح سے ہم پیٹا بریڈ پر پھیلا آ لیں گے اپنی مزی کے حساب سے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مچیں ڈالیں گے اور تھوڑا سا گارلک پاوڈر سپرنکل کریں گے اب مناسب مقدار میں ہم چکن کی سٹفنگ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پوری پیٹا بریڈ پر پھیلا آ لیں گے پیٹا بریڈ کی بیس میں ہم پہلے کبھی بھی چیز کا استعمال نہیں کریں گے اس کو ہم بلکل پیزا کی طرح اسیمبل کریں گے اگر آپ نے بیس میں پہلے چیز لگا دی تو بیکنگ کرتے ہوئے یہ سینڈوچ بلکل بھی آپ سے ہینڈل نہیں ہوگا یہاں پر میں موزریلا چیز کا استعمال کر رہی ہوں اور یہ بھی ہم اپنی مرضی کے حساب سے ڈالیں گے اب ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میو سوس لگائیں گے میو سوس بنانے کے لیے ہم آدھا کب میونیز لیں گے اور تین ٹیبل سپون اس میں ہارٹ سوس شامل کر کے مکس کر لیں گے اب دوسری پیٹا بریڈ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس پیٹا بریڈ کے اوپر بھی ہم موزریلا چیز اور میو سوس ڈالیں گے اور تھوڑی سی کٹیوی لال مش ڈالیں گے اب اون کو ہم 180 سیلسیس اور 350 فیرنہائٹ پر پری ہیٹ کر کے اس کو 8 سے 12 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے سینڈوچ کو برائل کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہم نے صرف چیز کو میلٹ کرنا ہے تو چلیے اب ہم بغیر اون کے تیار کر لیتے ہیں ایک پتیلے میں ہم سٹینڈ رکھیں گے اور اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور سینڈوچ کو ہم 8 سے 10 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو دیکھا آپ نے اون کے بغیر بھی ہم نے شورما سینڈوچ کو کتنی آسانی سے تیار کر لیا شورما سینڈوچ کو ہم کبھی بھی اوپر سے برائل کر کے براؤن نہیں کریں گے اگر آپ لوگ اس کو اوپر سے براؤن کریں گے تو یہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا سینڈوچ کو صرف ہم چیز میلٹ ہونے تک ہی بیک کریں گے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر تو آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ